جو وقت کی نذاکت کو سمجھے وقت کی ضرورت کو سمجھے اور اس تحریک کے ساتھ جوانوں کے ساتھ موجوانوں کے ساتھ انہوں نے کندہ میں لائیا ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس تحریک میں شامل ہو گئے یہ چہرے بے شک پرانے ہو سکتے ہیں یہ چہرے بے شک آپ کے عزمائے ہو سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہیا سب دوست میرے بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ اس وقت باہر میری آواز سن رہے ہوں گے تمام دوستوں کو میں اس باتے چیلنگ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو چہرے پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان صاحب نے آپ کو اٹک میں دیئے ہیں ان کو چنا ہے انشاءاللہ ان کی اوپر کوئی کرپشن کا نہیں آپ کو چارج نظر آئے گا اس کے ناما بیداغ مالی ہوگا اور یہ انشاءاللہ ہماری بہترین گاہمائی کریں گے بہترین قیادت کریں گے اٹک کا جناب بہت سے حوالوں سے بہت ایم جگہ ہے اور یہاں کے لوگ بہت غیرت مند ہو ہیں لیکن اگر آپ تاریخ میں جائیں اور اس حساب سے دیکھیں تو اٹک کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کیا گیا اٹک کو پنجاب نے شامل کو رکھا گیا ہے یہ پنجاب کا ایک ظلہ ہے تیس زلوں میں سے لیکن اٹک کو آج دن تک وہ ممائندگی وہ مقام نہیں ملا جس کا یہ ظلہ مختلق ہے یہاں سے کئی امینیز نکلے کئی امپی ایز نکلے آگے تک گئے سب کچھ ہوا لیکن کبھی ان کو بہت دمہ داریاں نہیں سوپی گئی جو کہ ملک کو چلانے کی اثر دمہ داری ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ زفاہ یہ جب آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے قائد عمران خان صاحب جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف ایک لیڈر ہے اور وہ ہیں جناب عمران خان صاحب سیاستدان اس ملک میں بہت ہیں سیتالیس کے بعد بہت سیاستدان آئے اور میں آپ کو تھوڑا پیچھے دے جاؤ سیتالیس سے پہلے بھی بہت سیاستدان تھے کافی لمبی تحریک چلی تھی پاکستان کی آزادی کی بہت سے لیڈر آئے بہت سے لیڈر سیاستدان بہت سائے اور گئے ہیں لیکن لیڈر تب بھی ایک ہی پیدا ہوا تھا جن کا نام تھا قائد عظم محمد علی جناب اور ان کے بارے میں میں ابھی پروگرام کا بقاعدہ آغاز نہیں کر رہے کیونکہ سردان محمد علی صاحب پہنچنے والے ہیں پانچ دس میرٹ میں وہ یہاں پہنچائیں گے پھر انشاءاللہ بقاعدہ آغاز کریں گے میں چھوڑی سی باتیں اصل کپیسٹری میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں توجہ آپ کی چاہوں گا کہ کاجازم رحمت اللہ علی کے بارے میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ جو یہاں پڑھے لکھے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ اس بات پیگری ہوں گے یہ ایک حقیقت ہے اور جو بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ انہوں نے ایسی آپ تک سنا ہے کاجازم رحمت اللہ علیہ ایک ایسی ہستی تھی ایک ایسی ذات تھی جو جن کا رین سین مغربی تھا وہ رین سین میں مغربی تھے وقالت ان کا فیشہ تھا وہ ایک سٹائل سے رہتے تھے ایک انداز سے رہتے تھے وہ انگلستان کے پڑھے ہوئے تھے جب آئے اپنی تعلیم مکمل کر کے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے سب سے جلنٹیڈ ایک وقی تھے وہ بہت سنوں نے ایسے کیسز دڑھے اور بہت سی چیزیں ان کی وجہ سے کانون بند جن میں ایک یہ آپ کا فرسی کا کانون ہے اس کا جو ورڈنگ کی یہ اس سے پہلے تو بی ہنگ ہوتی تھی انگلیس میں لکھا جاتا تھا تو بی ہنگ تو ایک کیس میں جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ وقی اس لڑھے تھے اور یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ فیصلہ ان کے خلاف ہی ہوتی تو ان کے کلائیس کو یہ جب سزا مل گئی سوٹو بی ہنگ تو جب انہیں لٹکا دیا گیا تو قائد عظم رحمت اللہ علیہ وقی موجود تھے تو انہوں نے وہاں پر جب انہیں لٹکایا گیا اس منظم کو تو وہاں پر انہیں روک دیا گیا انہوں نے ایک آق جو آڈر ہوا تھا تو بی ہنگ وہ ہو گیا تو ان کو مارنے کی سزا نہیں ملی ابھی اس کے بعد یہ امینور کی گئی کہ جب تک یہ بندہ مر نہ جائے تک تک لٹکا ہو مطبع یہ میں آپ کو ایک بندی کی ذہانت کا بتا رہا ہوں تو وہ جب پاکستان پر آئے ہندوستان اس وقت تھا پاکستان نہیں تھا یہاں پر بہت سے بڑے بڑے رانوماوں اس وقت موجود تھے بڑے بڑے لیڈر موجود تھے سارے یہاں پر تھے مصرف تحریکیں چل رہی تھی قدابر لوگ پھیڑے لیکن سب سیاست دام تھے سب کسی نہ کسی شکل میں سیاست کر رہے تھے گیو ان ٹیک کر رہے تھے لیڈر نہیں تھا جب کاجی عظم ریمت اللہ علیہ یہاں پر آ گئے اور انہوں نے پہلے کانگرس جوائن کی دیکھ اس کے بعد جب وہ پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور انہیں پھر قیادر دی گئی تو انہوں نے اس وقت اپنی جوائنہ سلائٹوں کا بیترین مجھلہ دیا کاجی عظم وہ ڈرت تھے کہ جنہوں نے ہار نہیں مان گئی وہ ان میں منافقت نہیں تھی ان میں ذاتی پسند نہ پسند نہیں تھی ان میں پیسے کی لالت نہیں تھی ان میں کسی سے ذاتی اداوت نہیں تھی وہ کانگی صاحب سے بھی ملتے تھے وہ نہدو صاحب سے بھی ملتے تھے وہ ہر بندے سے ملتے تھے وہ ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا وجہ کیا تھی ان میں ایک کوائلٹی تھی کہ وہ پتیانت انسان نہیں اماندار آدمی تھے اور اسروری آدمی تھے باقی ان کا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ان نے سرگل کی اور کر کے آخر کار آپ کو پاکستان پنا کے دے دی ان کو اس وقت کافرِ آزم بھی کہا گیا یہ آپ سب کے علمے ہیں کہ جناب قائد عظم محمد علی جنار عمد اللہ علیہ ان کو کافرِ آزم تک کہا گیا اور کہا گئے انہوں نے اس وقت کے ہمارے نام نہاد علمان یہ چیز میں آپ کی کوئی تدارشتری کر رہا ہوں کہ آپ سے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کاف کہا کیا کیا ہوتا رہا ہے کون اپنے مفادر کیلئے کیا کچھ کرتا چلا گیا ہے تو انہوں نے کافرِ آزم بھی کہا اور یہی الفاظ ہمارے جو پاکستان کا تخیل جنہوں نے پیش کیا تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں بھی ایسی نازفہ الفاظ افر کر استعمال کی جاتے رہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفادر کے لئے مات کسی بنی تھی ہاں وہ کوئی بھی تھا انہوں نے نہیں چھوڑا راجعظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان آپ کو بنا کے دے دیا اور انہوں نے ان کا ڈڑن تختہ کر دیا کیوں کہ شروع جنیب سراب تھی تمام شہصدانوں کی جو وہ چاہے تھے وہ ہوا نہیں راجعظم نے غریبوں کے لئے ایک پاکستان بنا دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پاکستان غریبوں کے لئے نہیں چاہیے ہمیں یہ پاکستان اپنی جاگیر کے ساتھ سے چاہیے پنجاب وہ بائید صوبہ ہے جس میں کبھی کوئی ازادی کی تحریک نہیں چاہیے